اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہو کارگل ٹوڈے خطے لڈاک سے کچھ نئے اپ ڈیٹس کے ساتھ میں حسین خالو آپ کی خدمت میں حاضر انجمہ نے انقلاب مہدی کارگل لڈاک دوارہ ایک بہترین سیمنار سید مہدی آڈیٹوریم حال کارگل میں منقد کی گئی جس میں اس سیمنار کا انوان جو ہے آشورہ اور آشورہ اینڈ ٹوڈے یعنی کی آشورہ اور آج کے انوان پہ ایک بہترین سیمنار انجمہ نے انقلاب مہدی کارگل لڈاک دوارہ آج آڈیٹوریم حال کارگل میں ہمیں دیکھنے کو ملے جس میں مکہ آتی تھی یعنی کی آج کے اس ایونٹ کے چیپ گیسٹ مولانا یاسوب عباس صاحب مہمان خصوصی تھے جنرل سیکریٹری ہے اور ان کے ہمراہ کافی تعداد میں سوشیو پولٹیکل لیڈرز نے بھی آج اس پروگرام میں شرکت کی ہے اور ساتھ ہی ساتھ کافی تعداد میں کارگل کے اور سر علاقے کے جنرل پابلک نے بھی آج سید مہدی آڈیٹوریم حال کارگل میں اس پروگرام میں شرکت کی ہے تو درشکو پروگرام کو شروع نہیں سے پہلے آپ کو بتاتے چلوں کی انجمن انقلاب مہدی کرگل لداغ دورہ پہلا بڑا ایونٹ ہوں گے یہ پہلا بڑا سیمینار ہوگا جس میں بڑے بڑے ڈگنیٹریز بڑے بڑے سوشیو پولٹیکل اور سوشیل لیڈرز کے ساتھ ساتھ جنرل پابلک آج کے اس سیمینار میں شرکت کریں گے تو دیکھیں ہمارے طرف سے تیار کرتا ہے سپیشل ریپورٹ سلی علی محمد سلی علی محمد سلی علی محمد سلی علی محمد اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والسلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین وعلى آلہ التیبین التواہلین الماسومین خدا کے نام سے ہم جلسے کا آغاز کرتے ہیں وہی مالک اسی کے کرم پہ ہم ناس کرتے ہیں اسی کی فضل سے آغاز کا انجام ہوتے ہیں اسی کی فضل سے آغاز کا انجام ہوتے ہیں اسی کی مہربانی سے جہاں کا کام ہوتے ہیں اسی کی مہربانی سے جہاں کا کام ہوتے ہیں خدا کارساز کا کسوان سے شکر ادا کروں کہ انہوں نے آج اس عظیم سمینار کے وساطت سے حالات ملت کرگی کے آگا اکابرین اسلامی علوم و فنون کے ماہرین تحضیب و تمدن قوم ملت ترجمن اصحاب فکر مابین ہمیں اپنے احداؤ و مقصد بیان کرنے کا موقع فراہم فرمایا حضرات ہمارے ایک قافلہ اس سمینار کے ذریعے سے ہمارے ایک قافلہ اس سمینار کے ذریعے سے قوم ملت کے درمیان اتحاد و اتفاق مضبوط مامند کوہ کے تمنہ دے کر سفر کر رہا ہے اور خداوند کریم سے دعا ہے مقصد منزل کو پورا کریں سمائین کرام ہم آپ لوگوں سے نہائی کی مخلصانہ مدبانہ ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ اتنان قلبی اتنان قلبی کے ساتھ ازدہ دل اول تا آخر ہمارا ہم رکاب رہیں کیونکہ یہ پورگام آپ کا ہے انجمن آپ کی ہے آپ لوگوں کی سہارے محفظ کو رونک بخسیں گے اور تکمیل مراحل تک توی پائیں گے اسی کے ساتھ تو لیجئے توقع تو علی اللہ آپ لوگوں کے درویان ہم اس مجالس کا آغاز فرمائیں گے کیونکہ ہمارے مہمانان جن کو ہم نے مدور کیا گیا تختے پر زینت افروض فرما ہے ہر محفظ کا آغاز کلام پاک سے ہوتا ہے تمہیں قاری قرآن جناب موسیٰ قاظمی کو صدای دعوت کلام اللہ دینے سے پہلے چند اشعار لفظ بزبان لاتا ہوں ہے پیام صداقت کا ذکر قرآن کا پیام صداقت کا ذکر قرآن کا دشمنون میں تانا چاہا بہت پھر بھی روشن ہے دنیا میں نام قرآن کا دعائے مخصوص لبو لہجی میں تلاوت کلام اللہ کے لئے جناب مولانا موسی قاظمی صاحب سے احتماز کرتا ہوں کہ آپ کلام اللہ کی وساطت سے اس مجال اس کا آغاز کریں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم موسیقی 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 تو برابر ویجول سید مہدی میموریل آڈیٹوریم حال کرگل سے براہ راست کرگل ٹوڈے کے ذریعہ آپ تک پہنچانے کے ہم کوشش کر رہے ہیں جو منہ انقلاب مہدی کرگل لداک دوارہ آشورہ اینڈ ٹوڈے کے انوان سے سیمینار بہترین طریقے سے بہترین انداز میں اس سیمینار جو ہے آج اورگنائز کی گئی ہے جس میں خطے لداک کے مختلف سوشو پولیٹیکل اور سوشل لیڈرز کے ساتھ ساتھ جنرل پبلک بھی آج اس سیمینار میں شرکت کریں گے اور آپ کو بتاتے چلوں آج کے اس سیمینار میں سید محمد شاہ کانسلر بھمبٹ جو صدر بے ہیں سوفیہ نور بخشیہ کرگل لداک کے اور ساتھی صاحب آغاز سید صادق رزوی صاحب اس میں اٹن کریں گے صدر مرکز تبلیغات امام رضا سانکو اشرف علی برشا صاحب اس میں شرکت کریں گے صدر ہے انجمن مہین الاسلام لے لداک اور آغاز سید مشتبہ سرپرست عالی انجمن انقلاب مہدی کرگل لداک اور غلام مہدین ایڈیشنل ڈیپیٹی کمیشنر کرگل شیخ محقق چیئرمن نگران کانسل امام خمائنی میموریل ٹرسٹ اور ازغر علی کربلائی سابقہ ممبر لیجسلیٹیو اسمبلی اور آغاز سید زیاددین ریپرزنٹیٹیو ہے انجمن جمعیت علماء اسنا شریعہ اسلام سکول کرگل کے سید مہدی فاضلی صاحب ایڈیکیٹیو کانسلر ہے لداک اٹانمس ہلڈیویلیپمنٹ کانسل کرگل میں اور اس کے علاوہ ریلیجس پولیٹیکل سوشل لیڈرز کے ساتھ ساتھ جنرل پبلک تیس روکے اور میڈیا پرسنلز بھی آج کے سیمینار میں پارٹس پیٹ کریں گے اور آپ کو بتاتے چلوں کی اور آل اس سیمینار کا اس اور آل ایرانجمنٹ کر رہے تھے اور منیج بھی کی تھی سید مہدی روح اللہ موسوی جو کوچیئرمنٹ ہے انجمن انقلاب مہدی کرگل لداک کے تو چلیے آپ کو سیدھے لے چلتے ہیں سید مہدی آوڈیٹریم حال کرگل لداک میں جہاں سے مقررین جہاں سے سپیکرز آج کے اس انوان سے جس میں آشورہ اور آج کلے کے انقلاب مہدی کرگل لداک دورہ ایک بہترین سیمینار سید مہدی مموریل آوڈیٹریم حال کرگل سے آپ بنے ریکارگل تڑی کے ساتھ آج کی سمینار کا انوان آشورہ اور ہمارا آج انجمن انقلاب مہدی کی طرف سے منقق کیا جا رہا ہے ہم آشورہ کے منظر کو تصور میں لے کر کربلا سے خطاب ہو کر یہ شاید درمیان میں حفظ رکھیں گے زیر توجہ رہے اور غور و فکر کریں اے کربلا اے کربلا کی خاک اس احسان کو نہ بول اے کربلا کی خاک اس احسان کو نہ بول تڑکتی ہے تجھ پہ لاشے جگرے گوشے رسول تڑکتی ہے تجھ پہ لاشے جگرے گوشے رسول اس کے لہو سے تیری پیاس بجھ گئی اس کی لہو سے تیری پیاس بجھ گئی سیراب کر گیا تجھے خونے لگے رسول سیراب کر گیا تجھے خونے لگے رسول اسی کے ساتھ میں ویلکم سپیس کے لئے جناب حجت الاسلام والمسلمین آغا سعید جمال الدین موسیٰ صاحب کو استماز کرتا ہوں کہ آپ یہاں آکر ہمارے مہمان عزیزوں کا خیر مقدم کریں صلوات بر محمد من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سلام علیکم جميع ورحمت اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبینا مولانا ومولا السقلین جد الحسن والحسین عبد القاسم مصطفى محمد اللہ رب العالمین ملتا صوالی محمد ولانت الضائمت ألا أعدائهم أجمعین أما بعد قال رسول الله صل الله علیہ وآلہ وسلم ان الحسین مصباح الهداء وسفینة النجا صدق رسول الله صل الله علیہ وآلہ وسلم ماذا اسبه لکی معزز حاضرین اور معزز شخصیات کو ویلکم کروں مقدمتا کیونکہ علمی سبینار ہے اس احادیث کے روشنی میں دو تین جملے آپ بزرگان اور مومنین کے خدمت میں رکھنا چاہاں دیکھئے تحریک کربلا کو آج کے اس جامعے میں ہم اور آپ کو سمجھنے کے لئے اس حدیث پر ہم اور آپ کو درکت کرنی چاہئے چونکہ اہمہ معصومین کا جو کلام ہے وہ فصیح اور بلی میں جو ہے ہوتے ہیں فصیح اور بلی ہوتے ہیں لہذا ابا عبداللہ الحسین کے بارے میں رسول اگرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں بے شک حسین چراغ ہدایت ہے اور نجات کی کشتی ہے یہاں پہ چونکہ اس موضوع کا سمینار کے لول پہ اگر اس احادیث کو یا اس احادیث سے اگر ہم استفادہ کرنا چاہیں گے تو یہاں پہ ہدایت لشیح نہیں کا ہدایت لسنی نہیں کا ہدایت للمذاہب کسی مذہب کا مانا نہیں دیا انہا الحسین مصباح الحدہ ہدایت ہے چراغ ہدایت ہے تمام انسان اور بشریت کے لئے اور نجات کی کشتی ہے تمام انسان اور بشریت کے لئے یہاں سے مفہوم ہمیں سمجھ میں آ جاتی ہے کہ حسین جو ہیں عالم انسان اور عالم مخلوق کے لئے ایک ولی ہے جس نے ایک ایسے تحریک کو انجام دیا اگر آج کے اس دور کے مشکلات اور پریشانی کو اگر حل کرنا ہو تو ابا عبداللہ الحسین کی تحریک کی طرف ہمیں نظر کرنی چاہیے ابا عبداللہ الحسین کی تحریک ایک ایسی تحریک ہے اگر آج کے جانعے کو اگر آج کے انسانیت کو اگر آج کے انسان کو اپنی انسانیت سمجھنی ہو تو اس کے لئے ضروری ہے تحریک تربلا کو سمجھیں جس نے بھی آج کے انحساسیت طور میں جو ظلم اور ببریت سے بری ہوئی دنیا ہے اگر اس دنیا میں اگر آپ کو نجات پانا ہے تو آپ کو تحریک عبداللہ الحسین کی طرف آنا پڑے گا تو احادیث حدیثیں زیادہ سنا کے فائدہ نہیں ہے احادیث اور حدیثوں میں جتکت اور فکر کرنے کی ضرورت ہے اگر جانعے اسلامی کو بیدار ہونا ہے یہ حدیث رسول اگرام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے روایت ہوئی ہے کس کے بارے میں اب عبداللہ الحسین کے بارے میں لیکن مسلمانوں نے بھی اس چیز کو اس چیز کی اوپر دقیقت نہیں کیا کہ یہ رسول اگرام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا سرما رہے ہیں تو یہ مقدمہ کلام میں معذر شخصیات سے معذرت چاہتا ہوں دوسرا میں نقطہ دوبوں میں ضروری سمجھتا ہوں کی انجمن انقلاب مہدی کے بارے میں تھوڑا بہن آپ کے سامنے اٹریٹیشن کروں معریفی کلام خصوصا مہمان خصوصی کے لیے انجمن انقلاب مہدی کے مؤسس خجت الاسلام والمسلمین صحید رضا فازل حند قاضی مسلم اسلامی سکول بے اجازہ آیت اللہ محسن حکیم مشتہیت آلہ اور اس کے بعد ہمارے معذر شخصیات مرحوم سید نجم الحسن نے اس تحریک کو اس حداب کو ادامہ لیا اور آج ہمارے سرفرست تعالیٰ سید مشتہیت موسوی کے ہاتھوں میں اور مدیریت انہی کے ہاتھ میں ہیں تو اس انجمن کا حد اغارض و مقاسد کیا ہے نشد اہل البیت اور انسانیت کو جانعہ میں تقویت کرنا اتحاد اتحاد اور حمدریت کو فروق دینا ہے لہذا اپنے احداث کو برقرار رکھتے ہوئے انجمن انقلاب مہدی ابھی تک اتحاد اتفاق اور انسانیت کو جانعہ میں تقویت کرنے کی جت و جہد سائی اور تلاش اور کوشش کرتا رہا ہے اور انشاء اللہ کرتے رہیں گے لہذا جہاں تک میرا عمور ہے جس طرح لیول پر یا کرکل کے اندر انجمن انقلاب مہدی کا کوئی بڑا سمینار نہیں ہوا لیکن منطقے میں اتحاد لیول پر چار سال پہلے ہمارے برادر عزیز آقا سید محمد موسوی صاحب نے ہمارے جو منطقے کے دو بڑے ادارے ہیں انجمن صاحب الزمان اور انجمن انقلاب مہدی ان دولوں کے اتحاد کے لئے بہت ہی سائی اور تلاش اور کوشش کی ایک نمونہ یہ ہے دوسرا منطقے کے لول پر اتحاد اور اتفاق کے لئے علماء کو جمع کیے اور ان کے ساتھ میٹنگ کی اتائیں کی جامعے میں فتنہ اور خساد کم ہو اسی طرح جامعہ ترگل کے لول پر چونکہ پرچھم عباط اللہ حسین کے ہم زیر پرچھم رہنا چاہتے ہیں تو اسی کے لول پر جتنے میں جسٹرک ترگل کے اندر اتحاد اور اتفاق کے لول پر بات ہوئے اس میں انجمن انقلاب مہدی نے اپنے لول پر ہمکاری کیے یہ سارے نمونے ہیں اور بہت سارے فعالیت منطقے میں انجام دیئے لیکن یہ جامعہ لول پر آج تک کیوں مارک ہی نہیں ہوا آج تک جامعہ کے اندر یہ سب کیوں نہیں آیا تو ایک چیز آپ لوگوں کو تھکتا نہیں لگنا میں بتاتے جا رہا ہوں کہ جو بھی جامعہ کرکی کے اندر اتحاد کرنا چاہتا ہے اتفاق کرنا چاہتا ہے مومنین کے دھروں کو ملانا چاہے تو اس کو ہمیشہ پیچھے رکھا جاتا ہے اس کا علب کیا ہے اس کا وزن کیا ہے اس کا سبب کیا ہے ہم کو پتا نہیں چلتا سیاسی سبب ہے دینی سبب ہے ان چیزوں کے بارے میں ہم کو معلوم نہیں ہوتا لیکن ہمارا تجربہ یہ کہتے ہیں جتے نے بھی گرگر کے اندر اتحاد اتفاق اور ہندری کہ حسین کے پچھن کے اندر آکے تمہیں آپ مومنین ایک ساکھ چل کے تحریک حسین کا نمودہ ڈسٹرکٹر گرگر کو بنائے اس چیز کو جتے بھی بنانے والے آکے آنا چاہے ان کو آگے آنے سے روک دیا جاتا ہے کیوں روک دیا جاتا ہے اس کے بارے میں علم نہیں ہے لہذا انقلاب انجمن انقلاب مہدی نے ایسے پروگرامز میں ایسے اتحاد کے لئے ہمیشہ اسرائی اور تلاج اور توشش کرتا رہا اور آج کا یہ سمینار بھی انجمن انقلاب مہدی نے حتی میں کہوں گا کہ آپ یہ نہیں سمجھنا کہ آج ہم کرگر کے ایک ایسے جگہ پہ بیٹھ کے ہم بات کر رہے ہیں آج ایک ایسا زمان ہے ہم یہاں بات کر رہے ہیں ایران میں ہمارے باتیں پہنچے جا رہے ہیں دنیا کے کونے کونے میں جو ہم یہاں سے کہہ رہے ہیں ان تک ہمارا پیغام پہنچ رہا ہے لہذا اس سمینار کا حد اتحاد اتفاق ہندلی اور انسانیت انسانیت کو فروغ دینا ہے انسانیت لیول پر اگر آج اگر ہم کام کرنے میں کامیاب ہوئے تو مذہب لیول پر نہیں انسانیت لیول پر جتنا اسلام نے تائیب کیا ہے اتنا کسی اور مذہب نے انسانیت لیول پر تائیب نہیں کیا انسانیت لیول پر کوئی طرح سامنے آئے انشاءاللہ امید ہے یہ پہلا سمینار انسانیت لیول پر پیغام انسانیت کو جہان تک پہنچانے کے لئے پہلا سمینار نہ ہو آگے بھی انشاءاللہ فرحمن ایسے سمینار برگزار ہوتے رہیں اور آج کیے سمینار بھی انسانیت کی تقویر اور انسانیت کی تقریب کو جہان شناسی کرنے کے لئے برگزار کیا ہے لہذا وقت نہیں ہے ابھی انہوں نے تذکر بھی دیا کہ وقت تمام ہو گیا ہے تو میں آپ تمام شخصیات وقت کی تقاضی کے لول پر میں نام مولان جو ہے مناسب یعنی نام جو ہے ذکر کرنے سے وقت زیادہ چلا جائے گا میں آپ شخصیات بزرگان اور ہمارے جو آج کے مہمان خصوصی ہے جناب یعصوب عباس صاحب مولانا اور جنہیں بھی بزرگان یہاں پہ تشریف فرما ہے ہمارے گشت ہے ان سب کو میں اس سمینار میں خوشعملیت کرتا ہوں اور آپ سب کا مشکول ہوں کہ آپ سب نے میرے یہ جنہے کی طرف انشاءاللہ آپ لوگ فجر کیجئے گا غور کیجئے گا آپ سب کا مشکول ہوں کہ آپ سب نے اپنے پر ارزش وقت کو انقلاب مہدی کے لئے نہیں کسی پاٹھی کے لئے نہیں عبا عبداللہ حسین کی تحریر کو اہمیت دے کر اس سمینار کے لئے آپ لوگوں نے وقت دیا میں آپ سب کا ماتہ چونتا ہوں اور انشاءاللہ اس کا عجل اب عبداللہ حسین آپ لوگوں کو عنایت کرے و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ تو درسکو برابر ویجولز آج کے آشورہ اور آج کے انوان سے انجمن انقلاب مہدی کرگل لداک دورہ برابر ویجولز جو ہے سید مہدی آڈٹیریم میموریل ہار کرگل سے برائے راست آپ تک پہنچانے کے ہم نے کوشش کی تھی اور ہمیں امید بھی ہے کہ آپ کو آج کا یہ لائف سٹریم جو ہے لائف سیشن جو ہے برابر آپ لوگوں کو پسند آئے اور آپ کی طرف سے جندہ بھی فیڈویک ہو آپ ہمارے کمنٹ بوکس میں یا ہمارے اوفیشل ویٹس ایپ نمبر جو ٹی وی سکرین پہ ہم ڈسپلی کر رہے ہیں ان پہ آپ دے سکتے ہیں میرے ساتھ سعید جمال موسوی صاحب میرے ساتھ جو جڑیں گے حضرت علیہ السلام المسلمین پوچھیں گے آج کے اس سیمینار کو لے کے سلام علیہ السلام بہت بہت شکریہ ہمار ساتھ سلام علیکم آپ کا بھی بہت شکریہ کہ آپ نے وقت نکال کر اس پیغام کو جہان تک پہنچانے کی آپ نے اس میڈے کے واسطے سے کوشش کی تو سعید صاحب انجمن نے انقلاب مہدی دوار ایک بہترین انیشیٹیو مجھے لگتے ہیں سر خطی لڈاق میں دسٹرک کرگل میں پہلی بار ایک بہترین انیشیٹیو لی ہے سر کی اس طرح کے کس سیمینار جس کے انوان ہو آشرا اور آش کو لے کے بہترین اس میں کافی جگہوں سے خطی لڈاق کے مختلف علاقوں سے علماء الدین پولیٹیشن یا اس کے علاوہ سوشل پولیٹیکل لیڈرز بھی ہمیں دیکھنے کنیے آپ اسے کس طرح دیکھتے ہیں اور ایسے سیمینار کو لے کے ایسے کانفرنس کو لے کے آپ کے طرف سے کوئی پیغام اگر ہو دیکھیں الحمدللہ سے شععہ جو ہے ایک ایسا قوم ہے جو جہان میں عالم انسان کو جو ہے پیغام دیتے ہیں جس میں مسلمات ہمارا قرآن ہے اور آرائمہ معصومین ہے اور آشرا کو لے کر آج کا جو موضوع خاص کر کے ہم نے جو رکھا اس کا اغارض اور مقاصد اور حدف بھی یہیں تھا کی حل من ناصرین ینصرنا حل بن مغیسین یوغیسنا یہ اب عبداللہ الحسین نے اپنے حجت کو تمام کرتے ہوئے آج تک ہمارا ہمارے لئے پیغام رکھا تو اس میں جو عربی گرامیٹیکلی لے والس یہ جو ہے ہم حاضر کے زمان پر دلالت کرتے اور ہم آنے والے زمان پر دلالت کرتے لہذا اس انسانیت کی تحریک کو عالم تک پہنچانے کے لئے جمن انقلاب مہدی نے یہ سمینار رکھا اور اس سمینار کو ہم اس طرح سے دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس جہان کے لئے پیغام ہے ہمارے پاس صرف ایک مصحب ایک قوم ایک ملت کے لئے پیغام نہیں ہے تشیعہ کے پاس جہان کے لئے اور ایک تکمیل جو ہے تکامل قرآن اور اہل بیت جو محصوم ہے جہان کے لئے ہمارے پاس پیغام ہے اور آشورہ کے لیول پر اس پیغام کو کہ اب عبداللہ الحسین خود نے کہا کہ یہ ایک تحریک ہے جو ہمارے شہید ہونے کے بعد اس میں اور بھی جوش اور اور بھی قیام اور رہے گا اور عالم انسان اور انسانیت کے لئے اب عبداللہ الحسین نے پیغام دیا ہے اور اس کو آج کہ اس جہان میں اور جہان تک پہنچانے کے لئے انقلاب مہدی نے جو ہے کرگل سے پہلا قدم لیا ہے اٹھایا ہے اور کرگل کا میں ایک جملہ دو جملہ آپ کو بتاؤں گا کرگل آج کے اس دور میں تشیعہ کے لئے خصوصا ہندوستان لیول پر ایک مرکزیت رکھتے ہیں یہ سمجھنے اور سمجھانے کی ضرورت ہے لہذا انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ اس سمینار کے واسطے سے جہان کو یہ خبر جائے ہیں کہ جائیں کہ کرگل کے اندر بھی تشیعہ کی اتحاد اور اتفاق ہے اور جہان کے لئے میسیج دینے کے لئے زمینہ ہے بہت بہت شکریہ تو درشکوہ ہمارے ساتھ جڑے تھے آغاز سید جمال الدین موسی صاحب ہمارے ساتھ جڑیں گے اور آج کے اس سمینار کو لے کے جو ارگنائز کی تھے انجومہ نے انقلاب مہدی کرگل لداغ دورہ تو پھر سے ایک بار آپ لوگوں کو سید مہدی آڈیٹوریم ہال کرگل لداغ میں لے چلتے ہیں جہاں مختلف علاقوں سے سوشو پولیٹیکل لیڈرز کے ساتھ ساتھ اسلامی سکولرز بھی آج کے اس ڈے پہ آپ لوگوں تک مخاطب ہوں گے آپ بنی ریک آرگنٹوڑے کے ساتھ اسی کے ساتھ میں جناب آج کا مہمان خسوسی جناب مولانا یاسوب عباس جنرل سیکٹری پرسنل لابوٹ شیع اور ہمارے یہاں پہ بیٹھے ہوئے سے زینت ابروز بھلما ہمارے مہمان خسوسیوں کو انجمن انقلاب مہدی کی طرف سے کچھ حدیعہ پیش کرنے جا رہے ہیں اس لئے میں جناب حجد الاسلام والمسلمین آغاز سید محمد روح اللہ موسمی سے استماز کرتے ہیں کہ ہماری یہ اس سمینار کا یہ تحفہ تقدیم کرے ہمارے مہمانوں کو جناب آغاز سید روح اللہ موسمی قبلہ سلامات بہت محمد وآل محمد محمد خسوسی جناب مولانا عصوب عباس سید قبلہ اللہ محمد اللہ محمد 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 قرقیل دیمولیٹک قرقیل دیمولیٹک قرقیل محمد 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 قبلہ جناب آجت الاسلام والمسلمین آغاز شیئر محقق قبلہ اللہ محمد اللہ محمد روح اللہ محمد اللہ محمد اللہ محمد 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 سلامات بہت محمد یہاں پہ ہمارے مہمان ہیں عزیز بھرماؤں کشیلہ رہے ہیں اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ سرین پبلک سکول انگلیش میڈل پبلک سکول کرگی کے ننے مطلبے لئے ان کو کہ دعوات دیتا ہوں کی آپ لوگ یہاں پر آکر ناد شریف سے اس مجالس کا رونا حق سین جس کی غات یہ کائناتو بنی ایسا نانا میرے حسین کہے ہر زمانہ میرے حسین کہے یہ جو کعبہ ہے تم نہ سمجھو گے یہ جو کعبہ ہے تم نہ سمجھو گے گر پورانا میرے حسین کہے ہر زمانہ میرے حسین کہے آپ حاضرین علماء و سعداد سموں کی خدمت میں سلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ انجمال انقلاب مہدی کے طرف سے یہ سیمینار جو انعقاد کیا گیا اور ہمارے آج کے موضوع پر اس کاوش کے لیے میں انجمال انقلاب مہدی کے سبی اور عقیم خصوصاً صدر سر پرستیالہ اور جناب سعید مجی صاحب سر پرستیالہ کی خدمت میں مبارک بانی پیش کرتا ہوں اور شکریہ آدھا کرتا ہوں کی ہمیں بھی یاد کیا اور چند لیدیں بھی ہمیں بوقا دیا آشورا اور ہمارے آج آشورا کلو امن آشورا کلو عبدالکربلا مولا عبیات اللہ حسین علیہ السلام نے جو قربانی پیش کی جو حساب کیا اپنا قمبہ دیا یہ واضح ہے کہ کس لیے امام نے یہ قربانی پیش کی کس لیے امام نے یہ اقدام کھایا کس لیے یہ کربلا کا سانحہ پیش آیا مولا امام جعفر صادق علیہ السلام کا یہ قول ہے اَشْبَحُكُم بِأَنْبِيَاءِ اللَّهِ اَقْوَلُكُم بِالْحَقْ وَأَعْمَلُكُم بِهِ تم میں سے انبیاء سے وہ لوگ زیادہ شواہد رکھتا ہے جو حق کا گویا زیادہ ہو جو حق کا طرف دار زیادہ ہو جو حق کیلئے کام کرتا ہو جو حق کیلئے جیتا ہو اور حق کیلئے مرتا ہو ہمارے آج میں بھی یہی مسئلہ ہے اور آشورہ میں بھی یہی مسئلہ پیش آیا جنگ تھی حق اور باطل تھی مقابلہ تھا حق اور باطل تھی ایک طرف باطل کھڑا تھا لاؤل اشکر کے ساتھ پوری طاقت کے ساتھ کہ دنیا میں بول بالا ہو تو باطل کا ہو بول بالا ہو تو بارہ دستی ہو تو ظلم کا ہو جب ترشد کا ہو انانیت کا ہو حق کا کوئی نام نہ رہے حق والی کوئی چیز نہ رہے حق کا کوئی نعرہ نہ رہے حق کا کوئی طرف دار نہ رہے اس سے مقابلے میں میرے آپ کے نبی کا نواسہ زہرہ کا دولارا اُٹھھڑا ہوا اور کہا کہ کبھی ہم باطل کو اس طریقے سے پلپنے نہیں دیں گے بلکہ اپنا خمبہ لٹا دیں گے بلکہ اپنے جان نسار کر دیں گے اسی لئے کہا تا سر تکا سکتا ہے لیکن سر چکا سکتا ہے باطل کے آگے سر کبھی نہیں چکا ہے لیکن سر کٹا کے رہیں گے زمانے میں جب جب بھی باطل اپنا گردن اٹھاتا ہے اپنی گردن اٹھاتا ہے اور لوگوں کو اپنے چنگل میں فسانے کا کارے کرتا ہے کوششیں کرتا ہے تو حق والوں پر یہ ذمہ داری آئیت ہوتی ہے کہ وہ کھڑا ہو جائیں اور باطل کے مقابلے میں لٹھ کھڑا ہو اور باطل سے لڑے آج کے زمانے میں بھی یزیدی مسلم امریکہ اور اسرائیل برطانیہ ڈٹے ہوئے ہیں حق کے مقابلے میں کہ کوئی حق کے گویا نہ ہو حق کی باطل لوگوں تک نہ پہنچائیں باطل ہی باطل ہو رسم صرف خانتہ ہوں تک مسجدوں تک امام باروں تک منحصر رہے کیا اچھا لکھا ہے ہندوستان میں انکیتہ میں یقتہ کی نظریہ یقتہ تب ہوگا جب ہمارے امام حسین کے عقیدت اظہار کرنے کے لئے یہ دم ہو یہ طاقت ہم میں پیدا ہو کہ ہم اپنے خانتہ ہوں سے اپنے مسجدوں سے امام بارگاہوں سے اپنے مکانوں سے نکل کر باہر بھی امام حسین کے آئیڈیا لوجی کو فالو کرنے کے ہمارے اندر طاقت آ جائے تو اس امریکہ اور اسرائیل کے مقابلے میں آج کھڑا ہے ولی فقی جس طرح اس زمانے کی یعجید کی مقابلے میں نور چشل زہرا کھڑا تھا آج نواسے رسول خدا یاددارِ خسینِ کربلا نمائندِ امامِ زمان عجل اللہ تعالی خراجہ شریف محمد 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 ہوتے ہیں تو گراؤنڈ پہ گراؤنڈ زیرو میں اگر ہم دیکھے تو کوئی ہمیں کچھ دکھائی نہیں دیتا تھا اسے اب بریف کرو گے سر ہمارے بیبرز آپ لوگوں کو بہت بہت شکریہ کہ آج کے اس سمینار کے سلسلے میں مجھے کچھ بولنے کی آپ لوگوں نے دعوت دی ہیں میں سب سے پہلے انجمن انقلاب مہدی کو مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ ان کے عراقین کو ان کے صدر اور ان کے جوانوں کو ان کے جنہیں بھی لوگ ہیں جنہوں نے آج اس کو منعقد کرنے میں بڑا رول آدھا کیا ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی بات ہے تو ہمارے آج کے معاشرے میں خصوصا ہمارے لداخ میں کرگل میں ہندوستان میں اس چیز کی بہت ضرورت ہے کہ ہم یوم آشرا کو رسمی طور پر نہ منائیں بلکہ ہم اس کو جس طرح سے مقصد حسین ہے اس مقصد حسین پر کار بن ہو کے ہمیں عملی میدان میں ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے ضرورت اس بات کی ہے کہ فلسفہ یا آشرا سمجھنے کی ضرورت ہے آج ہمارے معاشرے میں اس کو ایک رسمی طور پر لیتے ہیں کہ بھائی ہم روتے ہیں ہم سینہ زنی کرتے ہیں ہم ذلجنہ نکالتے ہیں ہم علم مشریف نکالتے ہیں لیکن اصل مقصد حسین احساب بلکل نہیں ہے اصل مقصد حسین یہ ہے کہ کربلا کا مقصد یہ تھا کہ جو جیسے یزید جیسے بڑے ظالم بادشاہ جو ہیں وہ یہ چاہتے تھے کہ امام حسین جیسے شخصیت کو جو کی پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نوازہ ہیں جو کہ اہلی بیت کے ایک افراد ہیں اور جن کی قرآن میں تعریف کی گئی ہے جن کی رسول نے تعریف کی گئی ہے حسین من نوانہ من الحسین اور اس کو عملی جامعہ پہنا کر حسین کربلا کے میدان میں آئے اور کربلا کے میدان میں اس سبق کو یعنی جو ظالم یزید جیسے اتنے بڑے بادشاہ ظالم جن کا خلاف بولنے میں بڑے بڑے لوگ اس زمانے میں ہچکچاتے تھے یعنی وہ ایک معاملی بادشاہ نہیں تھا بڑے بہت بڑا طاقتور تھا اس کے سامنے جا کر حضرت زینب اولیاء جیسے خاتون نے یزید کے سامنے وہ جواب دیا وہ خطبہ دیا جس سے یزید کا جو بادشاہت ہے وہ لرزا گئے اسی مجلس میں جو ہے حضرت زینب اور احل بیت ادھار کے بارے میں انہوں نے جب سنا کہ حسین بن علی کے یہ جو ہے یہ پیغمبر خنواسہ ہے علی کا بیٹا ہے علی کا بیٹا ہے اور فاطمہ زہرہ کا بیٹا ہے تو اسی میدان میں جبکی لوگوں کو اس نے یہ کہا تھا کہ یہ باغی ہیں یہ بادشاہ کے خلاف ہیں یہ خلافت کے خلاف ہیں ایسی باتیں افوا کر کے انہوں نے امام حسین کے ردبے کو کم کرنا چاہا تھا حل بیت ادھار کے ردبے کو کم کرنا چاہتا تھا لہٰذا اس کو امام حسین نے میدان میں آ کر ظلم کے خلاف شدت کے خلاف ظالم کے خلاف اور معاشرے میں جو بھی برائیاں ہیں شراب کے جیسے کی یزید نے اپنے آپ کو شرابی کا جو ہے وہ پیش اختیار کیا زنا کے اس میں انہوں نے بڑا کام کیا تو انہوں نے دنیا کے جتنے بھی برائیاں ہیں اس کو ایک خلیفہ کے طور پر اس کو ایک بادشاہ کے طور پر اور ایک اسلام کا ایک فرد ہونے کے نمونہ دے کر انہوں نے اس معاشرے کو خلاف کرنا کرنا تو اس معاشرے کے خلاف کرنے کے اس مقابل میں کسی ایک بسر شخصیت کی ضرورت تھا اسلام کو بچانے کے لئے ایک بہت بڑی شخصیت کی ضرورت تھی وہ تھے امام حسین علیہ السلام جس نے اتنے بڑے ظالم کو بلکہ تلوار کے ذریعے سے نہیں بلکہ اخلاق کے ذریعے سے بلکہ اپنے جان نسانی کے ذریعے سے بنکہ اپنے صبر کے ذریعے سے اس کو شکست دی تو اس میدان میں آج کے زمانے میں ہمیں ضرورت ہے کہ ہم امام حسین علیہ السلام اور ان کے اصحاب باوفا اصحاب ان کے ادھار ان کی نقش قدم پر چل کر آر آج ہمارے معاشرے کو ضرورت ہے کہ اس کی اصلاح کریں آج ہمیں آج کے پرعاشوب دور میں آج کے اس ظالم دور میں آج دنیا جو ہے وہ جوچ رہے ہیں ظلم سے تو آج ہمیں ضرورت ہے کہ ہم تمام عالم اسلام اتفاق ہو تمام مسلمان کے جدنے بھی مسئلے ہیں وہ اتفاق ہو اور امام حسین ہر کسی کا ہے ایک کا نہیں بلکہ انسانیت کا ہے اس لئے ہمیں ضرورت ہے کہ امام حسین نے کربلا میں جو قربانیات یہ ہیں وہ صرف ایک مصحب کا نہیں ہے وہ عالم انسانیت کا ہے اور وہ ایک ہر انسان کے لئے ایک نمونہ عمل ہے اس لئے آج ہمیں ضرورت ہے کہ نقش قدم پر چل کے خصوصاً آج کے ہمارے کرگل کے معاشرے میں آج ہمارے لداخ کے معاشرے میں ہمیں ضرورت ہے کہ ہم صرف رونے سینہ کونے علم نکالنے پر نہیں بلکہ ہم عملی طور پر ہم کو امام حسین کی جو بھی انہوں نے ہمیں نصیت دیا ہے جو بھی عملی میدان میں آ کر بلا کے میدان میں آ کر ہمیں سکھایا ہے اس پر عملی طور پر عمل کریں اور معاشرے کو صاف کریں اور معاشرے کو جو ہے وہ ایک اتحاد اور اتفاق کا نمونہ پیش کریں اور یہ جو آج ہمارے انجمن انقلاب مہدین سورو نے جو نمونہ پیش کیا وہ ہمارے لئے آج ایک نمونہ ہے اور لیکن ضرورت ہے کہ ہم اس پر عمل کریں ہمارے علماء ہمارے لوگ جو ہیں وہ عمل کریں انشاءاللہ و تعالی ایسے سمینار جو ہیں وہ ہوتے رہیں گے اور ہماری دعا بھی یہی کہ ہمارے اتحاد اتفاق سے ایسے سمینار اور ہم معاشرے میں برائیوں کو ڈٹ کر امام حسین کی طرح مقابلہ کریں اور انشاءاللہ ہمارا معاشرہ صحیح ہو ہماری دعا بھی یہی ہے کہ ہمارا معاشرہ امام حسین کے قدم پر چل کر ہمارے معاشرہ جو ہے وہ اشلاح ہو جائے و دعا السلام بہت بہت شکریہ تو درست کو ہمارے ساتھ آغاز سید محمد شاہ ہمارے ساتھ جوڑے تھے صدر ہیں جو سوفیا نوربخشہ کے صدر ہیں اور ساتھ ساتھ کانسل اور بھی ہے لئے جیسی کانسل کر گئے لکھے اپنے وچار اپنے رائے مشورے آج کے سمینار کو لے کے یعنی کی آشرا اور آج کو لے کے ہمارے ساتھ روبرو تھے تو پھر سے ایک بار آپ لوگوں کو سید مہدی آڈیٹریم حال کر گئے لے چلتے جہاں مقررین آشرا اور آج کو لے کے آپ لوگوں سے روبرو ہوں گے آپ بنے ریکار گل کر دیتے ہیں کسی کے ساتھ کسی شاہر کے ساتھ میں جنابِ حجت الاسلام المسلمین آغای سعید زیاء الموسمی انجمہ جمعیت الوزنمان اس نحاشرے کی نمائندگی کر کے آپ یہاں پہ اپنے ذرین خیالات سے اور آج کی از موزی پہ آگ کا یہ سارے خیال بسم اللہ الرحمن الرحیم موسیقی 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 دی انقلاب پوزستارینا جب بزاق تازہ چھتا دیو در صغلال جب بزاق تازہ چھتے شروع ساتھ بھی نصیب انایت چھتے باست واقعی دی انقلاب پو محدی دی انقلاب پوزستارینا حسین دی انقلاب پوی یب داس کتھنی حسین دی حسین پوی کتی دنیا پوزستارینا وجود یومو بات اسن اللہ کوی نور پوی کتھنی لوح محفوصی کتھنی یا حمید بی حق محمد یا آلی بی حق علی یا فاترو بی حق فاتمہ یا محسنو بی حق الحسین صلوات محمد وآل محمد آدم تعجب سو تعجب سو سن جبرائیل دی بی حق الحسین والحسین یا حسین دو نکلاب پوزستارینا وسلم و دو کتی در آدم آدم دو کتی در آدم دو کتی در آدم لای آدم دنیا در آدم جوز شخصیتی یونچسین جمین تاظر دستارنا ایمام حسین زربات پی عمال دستارنا توین زربنا او دو وقت دیگر دستارنا ماتا موجیریہ باز کرین جسی بنار بمحاملی سیمن سیمینات من عاشورا اور ہمارا آج آج کباد من جوز دستارنا عاشورا کلو یوم عاشورا جہازہ اسی کے ساتھ میں بلا تنہیر کے لئے کہ کوچرمن جناب محترم آغای کرولائی صاحب سے ارتماز کرتا ہوں کہ آپ کا ورولہ جوز تقریب سے مجالس کو رونا پہتے ہیں نعمت ایسی نعمت ہے جس کے لئے اگر ہم اپنی ساری وجود کو لٹا دیں اپنے سارے گربار کو لٹا دیں جس طبق سے شہدہ کربلا نے لٹا دیا اگر ہمارے پاس ستر جانے ہوں اور آپ کے اس راہ میں ہمیں پربان کرنا پڑے تو ہم ان ستر جانوں کو پربان کرنے سے دریغ نہیں کریں گے آج ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے ہمارا ہی نہیں انسانیت اور بشریت کے پاس جو کچھ بھی ہے وہ حسین سے ہے آج دین اسلام کی بقا اگر ہے تو وہ حسین سے ہے آج انسانیت اور بشریت اگر زندہ ہے تو وہ حسین سے ہے آج عدالت شہامت شجاعت زندہ ہے تو وہ حسین سے ہے اس لئے امام حسین کے اس عزین نعمت کا حق ادا کر لینا ہم سبوں کا فریضہ ہے بہت ہی اچھا ہوتا ہے اگر آج کے اس سمینار کا موضوع حسین اور ہمارا آج ہوتا ہے یقیناً آشورہ امام حسین کے عیسیٰ و فدہ کاری کا قربانیوں کا اوج ہے میں زیادہ آپ کا وقت نہیں ہوں گا جو موضوع ہے یہاں پہ آشورہ اور ہمارا آج یعنی آج بھی اگر آشورہ کا ماحول پیدا ہو آج بھی ایک ست ہجری کا ماحول ہو ویسے ہی حالات پیدا ہو تو ہمیں کیا کرنے آج کے اکیسویں صدی میں ہمیں اپنے فریضے کو کیسے عدا کرنی ہے تو آئی امام حسین سے ہی پوچھا تو امام کہتا ہے ہاں انہی لمحہ خرج اشرا ولا بطرہ ولا مفسدن ولا ظالمہ میں نکلا نہیں ہوں اپنے نانا کے مدینے کو چھوڑ کے بیت اللہ الحرام کو چھوڑ کے میں نکلا نہیں ہوں اشرا ولا بطرہ نہیں شہارت کرنے نہیں فساد کرنے نہیں ظلم ڈانے بل انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی میں نکلا ہوں نانا کے مدینے کو چھوڑ کے حرم امن الہی کو چھوڑ کے کربلا کے اس ریگستان کی طرف نانا کے امت میں اصلاح لانے کی نانا کے امت اپنے نانا کے دین سے بٹک چکی تھی نانا کے دین کو چھوڑ چکے تھے اور دوسری راہ کو متخف کر چکے تھے اس نانا کی امت کو واپس دین محمدی پہ لانے کے لئے میں نکلا ہوں جتنی بھی اچھائیاں ہیں دنیا میں ان سارے اچھائیوں کی طرف دعوت دینے کے لئے اور میں اس راہ پہ چلنا چاہتا ہوں اس خط پہ چلنا چاہتا ہوں جو میرے نانا کا راہ ہے جو میرے نانا کا سیرہ ہے میرے بابا کا سیرہ ہے ہمیں پتہ چلتا ہوں گیارہ حجری پیام بڑھ کے رہلت ہوئی ایک سٹھ حجری اس پچاس سال کے عرصے میں امت رسول رسول کے اس خط سے منحرف ہو چکے تھے رسول کے اس راہ سے دور ہو چکے تھے میں براہ تنہید استعمال کرتا ہوں صدرِ انجمنِ امامیہ لہ جنابِ اشتف علی صاحب آپ یہاں پر آکر اپنے زلین خیالت سے مجلس کو رونک بخشیں صاحب نے ہمارے تمام مہمانِ عزیزوں کو ہمارے انجمن کے طرف سے توام و قیام کا توام تناول توام کا انتظام کیا گیا ہے ٹیٹسی میں لہٰذا آپ توام کو تناول کر کے جائے مہربانی سلامت بر محمد و عالم محمد سیمنار کا مہمان خصوصی جنابِ مولانا عیسوب عباس صاحب ایکٹنگ چیف ایکزیپیٹ کونسٹرسی مہدی صاحب اسی طرح سے ہمارے پرینڈ لائن میں بہنے والے معزیز ڈگنیٹریز سعادات اور مائل کرام اور آج کی سیمنار میں تشریف لائے مومین حضرات سلام علیکم آج کا سیمنار جو ہے انجمہ انقلابِ مہدی کی طرف سے آشورہ اور آج کے موضوع پر نقاط کیا گیا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ ایسی ایک موضوع پر میرے جسائے حقیر انسان اس قابل نہیں سمجھتا ہوں کہ اس پر کچھ دو بات بول لیکن پھر بھی انتظامیہ کی طرف سے اورگنیزر کی طرف سے حکم ہونے کی وجہ سے چند ایک بات آپ لوگ کے خدمت میں رکھنے کی جسارت کروں گا آشورہ حضی انہوں نے ایک نظریہ بھی رکھا ہے کہ یہاں پہ انتظام اتظام 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 کی نظریہ کو تعقوز کرنے کے لئے اس سیمنار کی طروح لوگوں پر ایک پیغام پہنچانا جاتے ہیں انشاءاللہ تعالی ہم سب اس میں کامیت ہوں آشورہ کا جب ہم سنتے ہیں اس کی بارے میں سنتے ہیں تو وہاں پر ایک دو نظریہ دنیا کے سامنے اُبر کے آئے ہیں ایک نظریہ دہشت کا درندگی کا وحشت کا جس کو دنیا کی حکومت حاصل کرنے کے لئے یعید جیسے لوگوں نے اپنایا تھا اور دوسری طرح امن کا شانتی کا انسانیت کا عالم بلدار بن کے امام حسین نے اپنی پوری اہل و آیال کے ساتھ عظیم قربانی گیا جس کا مصابتہ قیامت تک ہمیں دیکھنے کو نہیں ملے گا اب یہ جو دو نظریہ جو ہے وہ سب سے آج تک چلتے آ رہا ہے ان دو نظریوں کو نظروں کو ہم سب لوگوں کو پہچاننے کی ضرورت ہے اور اس کو کس طرح سے ہم اپنے روز بڑا کی زندگی میں عمال میں لائے جائے اس پر ہمارا کوشش دیں گا چاہے میں یہاں پر موجس مہمان سے اجازت دے کے چند ایک بات یہاں کی مقامی جبان میں بولنا چاہوں گا تاکہ دیکھنے اور سننے والوں کو ایک فیل دیا جا سکے یہ سیمینار جو ہے لداغ میں ہو رہا ہے اور لوگوں کو پتہ لگے کہ لداغ جیسے اس علاقے میں اس زبان میں اس ثقافت کو ماننے والے میں بھی حسینیت زندہ ہے یہ میسیج جائے چاہے 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 تو کچھ من ہی پیدا تو دوار جنبز نہیں ہے یہ تو رو جلویں گذر دولتی ساتھ جو کہ لینا ساتھ ران ران ساتھ رکھر ڈوار جنبز ہماری کلک میں اسرکتا ہے ہماری کجاز کرانے اور کبھر مختلف غرير مختلف نہیں اس محقہ اس کا کہ کربلی پیغمب نہیں نسید 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 اگر اس کو شکل میں اچھا اس کردئے میں سیسا سکتہ ہے اجتا ہے اگر اس بھی فارضی ہے بھی جیسا نیازی ہے اگر اس فرات کیگہ اگر اس کنیازی جو سکتہ ہے اس بھی جیسا ہی ملتا ہے اگر اس وقت سکتہ ہے دنیاں گتانے دے ترف لا قائد چاچا میند چاہے گتان چیز زور الفاظ نگیم پو چیز زور تدرار نگیم پو گتانے بیان چو نا لیکن گتان عمل کو دے کا سئی متنا دے کا دنیا قائد چاچا میند لہذا گتان سممے کا لازمی چاہے گتانے سبرائے چاہے گتانے عوام گتان سمم شہادہ دے حسین گتانے عوام شہادہ دے کئیم پو اہرل عیال خریمیگی دل دل خوربان چوست کگتان سمم سممه اور خوربانی کوسی найд blaming سالہ زیادہ 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 نا دیرےنا سکت گلیم پو دینا ہممانے ضرور کوربانی تنگ سے می vere سوال دیکھا تاکہ معتان سممہ ایک چکژیل چھے تم جاسورا اور سے پہلیے ہتوا ہے اس کا عشانتہ ہو گا سمجھانکہ ملکا اور سمجھانکہ تو ان سمجھانا اور انسان سندہ تو کنید میں جنس سندھا جائرہ ہمیں اینسان من جب جوش پرد رہین آدم چیزیں انسان کو بیشی بھی کنی ایک انسان کو بیشی بھی بھی پردار طور پر مجھوڑت ، نفس طور پر مجھوڑی کا عابد ، اینسان تجاوڑی کا ڈیوند ہے جمعت کا ذکب ہے سرت ، سرت ، سرت ، جمعت ما ہے تجاوڑی کا ذکہ ہے بہتان ہے کیا ؟ کیا ؟ کیا آپ پیغمبر کا ادعا باسی طور پیغمبر ست تسائل وقت ما ہے Пока جمع مجھوڑی کی کوئی کرنی نے اسی طرح قلد دیا. پر آماز میں نہیں دیا! ؟ اگل ان کل کرتے ہیں کہ ندائی جسے مدعوید سن لگم اگل جسے مدعوید ہیں وگر جسے مدعوید سے سن سن خاص جسے مدعوید سن لگم با سب خارج لگر انگرد جو کہ وردانے لگم انسانی دنیا دنیا جنگی کے پاس دنیا جنگی ہے ہندوستانی کے کلچے ہیں آشورا سیچا مجھے ہیں کہ انجمان قلعب مہدی تیسر اقرال جب آنوان پر آشورا آشورا اور ٹوڈیز رکھوم ہیں لی آنوان پر آشورا سیمینار سیمینار تک ملانکھوں آمچانے مجھے وہاں سید مہدی آدوٹوریم حلقہ احمقہ مجھے شکرید مجھے شکرید انجمان امام لے لداغی سلامی ویچکتے ہیں یہ ایک اپنے اور ملتا ہے اس سے نمائیں مجھے بتاتا ڈیب نمائیں شما پر سمنار بل سبنا انتواز نہیں کچھ کتے ہیں انتظر وقت ڈیویڈی چی الان اسیم جو سبناً جو رہولی ان پر سمنار این سبنا سبناً جو سبنا انتظر وقت each کیونکتا ہے؟ ہم نے انقلابی سمینار کیا کیونکتا ہے کیونکتا ہے کیونکتا ہے کیونکتا ہے ہم نے تطلب کیا کیونکتا ہے سبب نکتا ہے کیونکتا ہے ہمیتون ہم ازداد کے لیے ہیں ہم ازداد کے لیے ہیں نو when we were to be a prince ہم اونرے ہیں اس نے ہماری زیادہ کیا؟ لن ہے نہیں لگتا ہے نسان وہ اسی طرح وہ واقعی اسی طرح اسی طرح اس سے وہ ان خمس پیارا آپ نہیں وہ اسی طرح چاہ nac اگر اسی طرح اگر اگر اسی طرح مسی hotter душتwards جیرusan کے گروہ ہم لاقت ist ان منًا ہے ہم آخرا انساء چاہے روی اور میں سوائے spouses روی 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 ہاتھ کے ساتھ کو منتھر ہی ہمارے کی اچھتا ہے ہمارے میں کالتے ہیں دور ہیں کالتے ہیں اگر میں کالتے ہیں ہتیاروں سے ہراملہ nosotros ہرامتے ہیں مجھے پیدا کی طور پر آلتہ سے پیدا ہے تمہیں گے شکریہ و سکرابتان شکریہ تینکہ کنید و ملکویند تینکہ کنید جمعکہ سہر ملکوینی خودتہ دور کی کنید رسول کریں پ SALV مجاز سویٹ glaین اور ک Copenhagen کہ مطلب پرت رحمت قacio ت spurhaft للم 김란 جنر مج thick اور دوbn رحمت یاد وجہ پیشان جان جان رہا رہا اس ہماری خلا التوارہ HowUS باوری ماں اقتراً اس کے لئے ریزے وڈی وڈی ، آنٹام ملک سابقی ملکے جو ڈیام، من ایک اچھ پر تاہ mahند هل institution رمانہی ساتھایی۔ رمانہ اگرہم پس عطام ساتھا جانب پہلی کسی کی طلب ہے پہلی کسی کی طلب ہے خود مجاز ہے ساری کسی کی ان تتلقیم ساری کلچار بزنید جار کلچار بزنید جا لکھلی کلچار مز lodوی سکی پیلسل Wedہ محبہ نجود دینل شکراب نگود Mwedج طیب کرند محبہ نجمacies کینسی ہوتا ہے محبہ نگود محبہ ن tard حصل ک management محبہ نسند محبہ نگود محبہ نligen محبہ نگود محبہ نگود انہوں پر ف acabائکTs کنگ کنگ کھنگ کھنڈ گے کھنڈگ 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 کنڈگ کھنڈگ 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 کھástico انگ是什麼 سب سے یہ تعالی من کتعلقAf nucد مشرویات تعلق تroczy باشت Sterlement جبات توجت سے این 이야 Linked nakنت ہلا کے ساتھ آپ کے حاصل اجتے ہیں ایک بہتا شروع کی امید ہے او ماہا ہوگیا ہے اگر آپ کو یہی برمائی تحastyckی ہے شرکتا ہی بہتاک خرمت ہوگی ٹھائی جیسے ہیں من جانتے ہیں اگر آپ ان مطلب مطلب اپنی مطلب اس کی طرح پہلے گرفہ کامیس سے میں سکتا ہے جنگا اور جنگا اور وہ جنگا کیا ہے وہ اپنے کامیس سے پہلشک سکتا ہے وہ جنگایت کامیس سے کامیس چاہتر ہیں جو است سکتا ہے جنگا یہ مجھٹا ہے وہ جنگا ہے نہیں ہمیں یہ کھنٹ کھنٹ گہ ہمیں وہی پیدای سکتا ہے وہ کھنٹوں نے کیا غانب پڑک ہے اس کا انسانیہ MV مضانمی ہے جس ہم اس کے جنس میں کوئی اچھایی ہے اگر یہ زیادہ بچھل کرتے ہیں اگر این کامتے ہیں میگا اینکہ کا کلچار ہے اشرف سامنگا کہ ان افانشان اور افانشان معتے ہیں کرنیے کا شروع کرنیے خلال برای شکریہ تمہامند کرنیٰ نسائے تو در مولنگ لوگو یونک جو ڈیوٹوگ تک رویب و تمام تو در مولنگ لوگ تو در مولنگ لوگو ہے جو دکھر اگر ہیں جو دکھر اگر کمبرنسی اسanın انجوں میں کتے ہیں کمبرنسی تم گاہر یہ یک کمبرنسی اگر اس کا تو دکھر کمبرنسی چکتہ انجوں میں شامل شامل دیکھنے سیمینار جاملے۔ میں نے نے اس جانب کے ساتھ پاستان کے لئے مجھے کے بطلب سمینار سے کھانے ہیں ہم مجھے کھانے کے لئے تجربت دیکھنے دیکھنے نے ایک تجربت دیکھن۔ لکھتا ہے وہاں گزرل سے کھانے انشاء طوئی نے نمج اندھیجا طور پاستان مجھے علاقت جانب آخر اگراد ملتے ہیں تولید أن سنتیز کا بھی تک کردائے کسید ساتت سنتیز کے لئے یا ساتت سنتیز سخط بحثم اگر صدیز کے لئے صدیز کا ساتت سناس شكاگر ساتل سنتیز کے لئے اختیار اسلامی حتر سہا باستید سلامی حتر تقرامی مہدی ہر وہ کہتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے ڈ LSAR TEAM لےатر ڈبلích ہر وہ آپ کے突ح کے دالوں کے لابольше سے ان lightning است že جان political حال وقت زیادہ saker اتنیت کی حال جانلوقیں دیست کی طلب وقت زمان طرح اگر آپ کو بتوچھا ہوتے ہیں ہم سوچے کو اس�동 رعا کی نہیں dieta یہ کیا ہے ہم رائے participants پوتی 섬وا کے سید قائل جان رائے سموران تو بھی اسCon vers Trumb to جات کے متarena gelsہ سależy اللگتن سنان تھلی دوشی کا ملوک سوچنا نیکوہ سال نکہ سے محباب است اور سن ٹان سوچنا لگے إنہا ہے. لنکذا لنکے. انہیں جم credے ہیں. انہاء جیس لنکے ہیں. انہیں nouveau م utilizar کی طلب ہیں. اگرいてBu نحن drawer غلوها کا طرف Shawn اللقاح کون خلال صدافل اللقاح کنیان سو ما واقعوں من واقع والمشارہ کے امید کو بکر سکر ایک اور مجھے سے کنگ کا کنگ نکا نہیں کردک تو آپ کو بکر سکر ایک امید جائرہ 3000 مجھے کو دیکھارا جائرہا جائرہا لیکن کنگ 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 باست ہے ہوا! 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 جل olursانت! ہوا!Ma hearingigma کہ ہوا! ہوا! من انسانسوین imaginaوا! ہوا! 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 lights on! ہ��kę مشارکت! ہوا! Isso! کیوں گیا کیا؟ ارگ کیا کہ رکھر اقدام ۔ لذا ہے کہ موسلمان موسلمان اقدام 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 استفادار اقدام ڤوڑیس کنس容 ملتا ہے یہ بارد امید انا چیز کرتے ہیں اس سے نفتح کر رکھتیں ہمیں کنسی نفتح کر رکھتا کنسی اپنیس موجود شعہ مجھے کر سیلسل کی طرح ہے کوئی نظر کی طرف کا ملتے یقین حکام کر سوچے ہم ساعات رہے ہیں مجھے اس کے حالے ہیں اس دور حالے ہیں کیا معافیٰ علیہ ملتے ہیں یہ مطلب ہے ایک دور حالے ہیں اور مجھے نہیں santos آپ کو دیکھا ہے آپ کو دیکھا ہے آپ کو دیکھا ہے آپ کو دیکھا ہے اس کے لئے مجھے اور مجھے دیکھا ہے že اس کے لئے ہمیں اگر اس کا دیکھا ہے آپ کو اپنٹ ب Extra technically انجد کر رہے تھا آپ کا اجید کر درچADA کے برنے کا شاید ہے اس N Земلہ سکتا تمامی لمผ parasiteفت کی است وہ حساب کیوں گے ایک ہصار اور طور پر سکتا ہے ہمam س origamy شاہد ا escuch آر بارش minute یہ یقی اب consegu سے کیا لازم یقی Acc hurdles کریں او SAM present شopsalles انترین ویرامت ویژیو ستناکتر ویژیو ستناکترین ویژیو تنیامید اگر میں سید مہدی اوڈوٹوریم حال مماریل کردمی مام شروع ویژیو سیمینار سیدرالنیو تین انتظر تین جفکار گل تیسی کے سیر میں بلا تنمیق مختران محجد ازلام المسلمین آبائے سید محمد موسوی صاحب قبلہ کو اتماس کرتا ہوں کہ آپ یہاں پر آکر اپنا زدین خیالات سے لوگوں کو نوازیں بھی آگا کرنا چاہتا ہوں پاس کو پر مجمال خصوصی کا آلی علیہ شیعہ پرسنگ اللہ ور جنرل سفی جناب مولانا یاسو بابا سائد کا کفتے کرنی کی دعوت کو لبے دیکھ کر یہاں پر کشید لائے بس مختصر سا کلام اور اپنے کچھ ناقص معجزات آپ بھی خدمت میں رکھ کر آپ صحیح مملی کے زحمت کما کرنا چاہتا ہوں پر بردار مطال اس آیت میں ارشاد فرماتا ہے کہ انسان میں دنیا میں باتیں تو بہت کہی جاتی ہے اخوان بہت ہوتے ہیں لیکن انسان کا کام یہ ہے کہ وہ پور کر لیں سوچے کہ کون سی بات انسان کیلئے مفید ثابت ہو سکتی ہے انسان کی دنیا کو انسان کی اقتصاد کو انسان کے آنے والی نسل کو سوار سکتی ہے اس بات کی اتباع کرے اس بات کو دل و جان سے سننے سمجھنے اور اپنے سماج میں اجرا کرنے کے کوشش کرے اب اگرسان زیرانی اگرسان مختلف ملز یہ جو کابش یہ جو نافس اور ادناسی محنت جو انجمن انگلاب محطی کے جانب سے جو ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ آپ تمام حضرات کی بات سنی جائے ایک پلیفارم ہے خاص طور پر ہمارے یہاں بہت سے ایسے مسائل ہیں جو سنے جاتے ہیں لیکن جن کو سننا چاہیے وہ میرے خیال سے غور کے ساتھ عوام کے دکھ دکھ کو سننے سے قاصر ہے شاعر نے کیا خوب کہا کہ ہم دعا لکھتے رہے وہ دعا پڑھتے رہے ایک نقطے نے ہم کو محرم سے مجرم بنا دیا اب دیکھیں دوستان عزیران ہماری یہاں بہت سے ایسے مسائل ہیں خطیل عددہ کے کچھ ایسے ہم مسائل ہیں جو ہمارے ذمہ داران بار بار اٹھانے کے درسرد ہے اٹھاتے بھی رہتے ہیں لیکن ہماری توقع یہ ہے کہ آل انگیز شیعہ پرسنل لابورڈ کی جانب سے ہمارے اس مومنٹ کو ہمارے عوام کی جو نسل ہے خطیل عددہ کا جو تابنار مستقبل ہے آل انگیز شیعہ پرسنل لابورڈ اس کو بچائے رکھنے میں آگے پوچھ کرنے میں اور اس کو تحفظ دینے میں کیا رول ادا کر سکتی ہے ہم سب خاص و پربندہ اس بات تشوقین ہوں کہ مولانا جناب یاسو عباس آج کو سنوں کہ ان کے نظریات کیا ہے خطے لگاک کے بارے میں اور میں آپ کو ایک بہت بڑی نبی دینے والا ہوں کہ مولانا کی جانب سے آل انگیز شیعہ پرسنل لابورڈ کی جانب سے کرگیل کی عوام کی راحت کے لیے خاص طور پر ہماری نظر جو ہمارے خطے کا نکہ بان ہے ان کی بہت بڑی نظری دور پکیج ہے انشاءاللہ یہاں پر تشریف فرما ہونے کے بعد آپ لوگوں کی خدمت میں بیان کریں گے جب تک کسی بھی پلیٹ فارم پر دائل آگ نہیں ہوتا گفتگو نہیں ہوتی منصوبہ ایک دوسرے کے ساتھ شیئر نہیں ہوتے تو منزل غریب نظر کبھی نہیں آتی اب دیکھئے گو سنجھ گرامی جیسے جناب اشرف صاحب نے کہا ان کے پاس ایک منصوبہ ہے کرگیل اور لداخ کی ترقی اور خوشحاری کے لیے جب تک میں ان کو سنوں گا نہیں جب تک میں ان کے نظریات سے نزدیک سے واقف نہیں ہو جاؤں گا تو جو میرا رول ہے جو میرا حق ہے جس قدم کو مجھے جب بھی کلی پر اٹھانا ہو جب میں اس کے الفابیر سے آگا نہیں ہو جاؤں گا تو خطے کے لیے میں کوئی مصبت کام نہیں کر سکتا آشورہ اور ہمارا آج ایک حسینی کو ایک ازادار کو آج کے ہندوستان کے معاشرے میں کون سا رول ہلا کرنا چاہیے شیعت کو کس بات سے تقدیت مل سکتی ہے اور کس بات سے نقصان ہو سکتا ہمیں اس پر رہور اور فکر کرنے کی ضرورت ہے اور جو پرسپیکٹیو رکھا گیا وہ یہ ہے کہ حالیاں میں ہندوستان کو خاص طور پر شیعت کو اگر کوئی چیز بچا سکتی ہے کوئی چیز ترقی دلا سکتی ہے اگر شیعت کو تقویت مل سکتی ہے وہ اتحاد کے ذریعے سے ہے وہ اتحاد کے ذریعے سے ہے اور اس نظریے کو ہر نعرہ ہر شخص اپنی جگہ پر تقویت دینے کی ضرورت ہے بزرگاں کے سامنے زیادہ کلام کرنا گزداخل اور جسارت کی علامت ہے لہٰذا میں اپنی بات کو مختصر کرتے ہوئے آپ لوگوں کی خدمت میں بس یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ابا عبداللہ الحسین مظلوم کربلا نے میرا اولاد کا آغانے اسی تشریعوں کو برقرار رکھنے کے لیے مجھون آپ کو میسج دینے کے لیے کون سی مشقت اٹھائیے تھی جائیں آپ تحضر کریے آٹھ محرم کو جب خیام حسینی پر عرصہ حیات تن کیا جاتا ہے تو ابا عبداللہ الحسین پیغام بیش کریں کس کو؟ عمر ابن ساتھ کو کہ عمر ابن ساتھ تم آؤ بات کرلو میرے سامنے آؤ بات کرلو آپ کا حدف کیا ہے؟ آپ کا مقصد کیا ہے؟ اولاد الرسول کو آپ نے اتنا تن کیوں کیا؟ مقصد حکومت کا کیا ہو سکتا؟ دیکھئے عباب دلاللہ الحسین نے یہ نہیں کہا کہ یہ شخص جہنمی ہے یہ واصل جہنم ہوگا یہ تو باطل پر ہے یہ تو حق پر نہیں ہے اس کی بات کو در کنار کرنی چاہیے عباب دلاللہ الحسین نے اس رویہ کو پنایا نہیں حسین نے یہ کہا کہ اگر عمر بن ساتھ جیسے انسان سے بھی گفتگو کے ذریعے سے ڈائیڈا کے ذریعے سے حسین کے مقصد بچا جا سکتا ہے تو حسین اس انسان کے ساتھ چاہے عمر بن ساتھ کیوں نہ ہو گفتگو کرنے کے لئے تیار ہے کون سی ذات؟ زینت دوش ہے رسول کون سی ذات جو عرش اولا کی زینت ہے کون سی ذات وہ حسین جس کی شفاعت کے ہم اور آپ مختاز ہے حسین طرح بھی آئیے مخالف ہو جو بھی ہو اگر اس سے کام بن سکتا ہے اگر مذہب اسلام تو تقبیت مل سکتی ہے اسلام کو فروق مل سکتا ہے تو اس سے دائلہ کرنا بہت ضروری ہے اور آج کا پروگرم کا مقصد یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کو سن سکیں ایک دوسرے کے اغراض اور مقاصد سے منصوبوں سے قریب سے حضوری فیزیکل جن پر بات کی جا سکے تاکہ گرگر کی مصطبق خطے لداخ کی تعبیر کے لئے ہم اور آپ کو آسانی ہو والسلام علیکم ورحمت اللہ چیک تو درشکو برابر ویجوز آج کے سمینار کے حوالے سے آشرا اور آج کو لے کے برابر ویجوز آب تک پہنچانے کے عوشش کر رہا ہوں تو ابھی میرے ساتھ حجت الاسلام والمسلمین سید محمد روح اللہ موسوی صاحب میرے ساتھ جڑیں گے کوچیرمن ہے انجمن انقلاب مہدی کرگی لداخ کے بہت بہت شکریہ سر ہمارے ساتھ جوائن ہونے کے لئے اور آپ کو ممارک بات بھی پیش کرتا ہوں سر خیت الاداخ میں پہلی بار بڑے پیمانے پیش سے سمینار اورگنائز کی اور ہمیں یہ بھی خبر موصول ہوئی کہ اوہرال سمینار جو ہے آپ نے اورگنائز کی ہے بہترین انیشیٹیو رہا سر اور بہت کامیاب ہی رہا تو تھوڑا بہت کس تھیم سے سمینار اورگنائز کی تھی تھوڑا بہت بریف کروں گی سر ہمارے ویورس بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے آپ میڈیا ساتھیوں کا میں شکریہ دا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ کوریج کر رہے ہیں اور آل انڈیا شیئر پرسنل آبورٹ کی جو بہت بڑی نویت تھی خطلت داخلی آپ نے کوریج کی اور انوان آشور اور ہمارا آج ہے آج کے دور میں ایک عزدار کا کیا رول ہونا چاہیے ان پر کن کن سی ذمہ داری آئد ہوتی ہے لہذا ان تمام مسائل کو مدد نظر رکھتے ہوئے ہم نے اس موضوع کا انتخاب کر لیا جیسے مولانا صاحب نے بھی کہا کہ آشورائی بننے کے لیے خاصتوں پر حالیہ دور میں موجودہ معاشرے میں ہم سب کو اتحاد کی طرف رواندوان ہونا چاہیے بہت بہت شکریہ سر چلتے چلتے آخری سوال ہوگا ایسے سمینار کو لے کہ یونیٹی کی کافی ضرورت ہے کافی سمینارز اور کانفرنسز وغیرہ ہوتے بین اللہ قوامی لیویل پہ ہوتے اگر ہم گرانڈ میں جا کے دیکھیں تو یونیٹی کہیں نظر نہیں آتے آپ کی طرف سے کوئی پیغام جس قوم میں اتحاد نہیں ہوتا جس قوم میں ایک جہتی نہیں ہوتی اس قوم کی آواز کہیں سنی نہیں جاتی ہے لہٰذا اگر ہم اگر چاہتے ہیں کہ سرکار یا کوئی بھی ادارہ ہماری آواز کو سنے ہماری آواز پر ہماری مانگ پر ہماری درخواست پر عمل درامت ہو تو ہمیں متحد ہونا ہوگا ہمیں ایک جہتی کی طرف جانا چاہیے بہت بہت شکریہ سر ہمارے ساتھ جائن ہونے کے لئے سید محمد روح اللہ موسوی صاحب ہمارے ساتھ جڑے تھے کوچیئرمن ہے انجمن انقلاب مہدی کرگل لڈاک کی کوچیئرمن ہے اور آج کے سمینار روح اللہ صاحب نے اورگنائز کی ہے انیشیٹیو جو ہے تو درشکو پھر سے ایک بار آپ کو سید مہدی آوڈیٹری امحال کرگل لیے چلتے ہیں آشورہ اور آج کو لے کے آپ لوگوں تک روبرو ہوں گے آپ لوگوں کے ساتھ ایڈرس ہوں گے آپ بنے رہے کارگل ٹوڈے کے ساتھ آج کی جیسیو آپ اونر جنابے ایک ٹین سی سی جنابے آواز سید مہدی صاحب کو دعویٰ دیتا ہوں کہ آپ یہاں پر آ کر مختصر طریقے سے وقت تخیال دات کر اپنے ذریعن خیالہ سے مجالس کو نہ لوں آواز صاحب مجید صاحب و دیگر ٹین سی پر بیٹے ہوئے جنابے آغا سید محمد شاہ کانسیلر صاحب آغا رزبی صاحب عشبالی صاحب آغا محقق صاحب آغا سید محمد روح اللہ و دیگر علماء کرام معزز شہری السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتو و حب الصالحین و لست منهم لعلاللہ این یا رضو قرن صراحان مختصرا دائش پر بلا کر مجھے یہ اعزاز اور وقت سمین عطا فرمایا جہاں کہ اسپیکر صاحب نے تو میں ریجیسی کربی کی طرح سے نبائندگی کرتے ہوئے اس عظیم شان جرسے کے کانوینرز منتظمین سب کو مبارد بات پیش کرنا چاہتا ہوں کیونکہ میرے خیال میں کرگی کے اس آئیلو جرم حال میں اس قسم کے مجیدیس کا احتمام اور ہمارے مہمانی دیرامی جناب مولانا یعصوب عباس صاحب کو اتنے دور دراز اقصد مدن سے ہمارے کلگیجے سے ایک چھوٹے قصبہ یا علاقے میں ان کا تشریف فرما ہمارے لئے باعث فقر ہے اور میں چاہتا ہوں کہ ایسے مجیدیس ہر سال ہر وقت قیام ہونا چاہیے آپ تمام سبی کر کے ہمارے اس قولستان میں تشریف فرما ہے جناب مولانا یعصوب قبلہ آپ یہاں پر آ کر سر رستی اللہ انجمن انقلاب محقی کے ہاتھوں یہ مختصر تحفہ قبول کیجئے سلوات بل محمد و آل محمد سلوات بل محمد موسیقی تحفہ کو قبول کریں سلوات بر محمد وعالی محمد سید محمد سید محمد روح اللہ موسیقی کے ہاتھ ہیں مجیسٹی مجیسٹیٹ کے ریپیزنٹیٹیو فیاز احمد کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ یہاں پر آ کر سید جمال موسیقی کے ہاتھ ہوں یہ مختصر تحفہ قبول کیجئے سلوات بر محمد وعالی محمد اور ہمارے تمام پرس صاحبان جو میڈیا صاحبان جو یہاں پہ تشریف لائے ہیں ان کا نیاستہ ہے جو شکر گزار ہوں کہ ہم نے اپنے وقت میں سے وقت نکال کر ہمارے اس پروگرام کو آپ نے جکھارٹ کیا گیا پرس کلپ رزیدن آپ پرس کلپ سے اعتماد کرتا ہوں کہ آپ یہاں پر آ کر جنارہ سید ابراہیم شاہ موسیقی چیئرمن انجمن انقلاب وحدی سے مختصری استحفے کو قبول کیجئے سلوات بر محمد وعالی محمد اوزباللہ بیرمیہ محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم موسیقی 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 احمیت قومیتی نسبل ان قرارتان سویتی خودتی سے بیش کنیان لوگ دو یہ سنتاں اتحاد اتفاق یا جہتی ہم آہنگی کا ذلگی بس لکتا یرانی محلہ انسا یرانی یون انسا یرانی دستنگ انان خطہ انان گا فیل چالوں گا میدان چالوں چاہے میدان سیاست چاہے میدان سماج ان چاہے میدان دین ان یون انو ترقیم ہوں چاہے ہیں شانا ضروری دے پیغام قدرین سیدی محفل پیونا دست سیمانار پیونا محیم پیغام قمتان اللہ جو سمجھو با حضرتی کا نظر اتحاد اتفاقی کا خصوصا نکم سال تصور دے انقلاب اسلامی ایرانی بنیان گزار امام راہل امام خمینی ورزبان اللہ تعالی علیہ دے پیپوس دے پیونا زیاد مینہ ہٹے واحدت دارا پس دے پیوری دے پیار یانو خرز محسوس کسر کن خصوصا اسرائیلیز پر یانو جون سب مولین اون نتی دران سبیونا سماجی میدان یانو دینی میدان یانو معاشرتی میدان logo سنتے گرامو فکرن کنیز دین دانشمن کنیز دین معزز حضرات کنیز جون قلما آز ترسے گر چیز دیکھا ہمیتاں برد وشہدو گیو سام سے دریار روان امالا گر چیز دیکھا زور شبتی اتحاد دیکھا زور اتفاق دیکھا زور انشاءاللہ دی اتحاد میں اتفاق کو یعنی نمی کے لئے شروعنا چاہیو تا محلنا شاہدنا جسٹیگنا آپ کل اگری جنیاں دیو سانسنا قلاتم اللہ ترقیوں جا ملزو تا مچ پس پر روحتان لا اتحاد بلے نظر جاکچا اس کے لئے دیو نقام درے موانا دو چیزوں گے نمو رسو سائیت جسی کہ انہوں نے یا بلکے خدتے انہوں نے دیو سیمینار چیزی مرانا قادم انہوں نے دیو نوعیت پی که دیو ساپ چی سیمینار چیزی برمزار سوما ید پی دیو توفیق کو خدا دنگا عالم حساب مزار پوس نا چی انجونل انقلاب مہدیلا یا توفیق شرد بس او دو ساو دیو محرمنا سفری دیو بار پین رو امام راحب غزوان اللہ تعالیٰ علیہ جفیقا سلیوت محرم و سفر اسلام را زندہ لگتا شد محرم و سفت داریم چالا دی مناسبت ہم جل مناسبت ہم زون مناسبت دی مناسبت بکا دی سیمینار کو دل پریدی شروسوں سے دل سفا بار رزار سن انشاءاللہ خدا دل آلوم حساب مزار پوس ماتنگا ملا دیو سو سیمینار کن دیو سو دینی پیغام کن تنجو قیوتی مجالس کن محافر کن برمزار پوس ماتنگا ملکا وفیق شرد باشیم خیر یا انجمانی کرتنا شکریہ ذر بنا انتظار مزار حاضر سو سجن انشاءاللہ یمتن تاغین سلطان حصوصا مولانا یاسوب عباسید یقو واجبا جاید یقو وواقینتی جشتی لیگار نگا ادارتی نگا یلچی نگا دھاغین نگمبنس ودخن قلما سادات مؤمنین جوانان دیو محفر کن برمزار سمینار دیو حضر سن نگن کللہ انجمانی طرف سے انجمانی سرفر رتانای طرف سے اگزیگیوٹی منجی قواری طرف سے و تمام مؤمنین مؤمنات کل طرف سے یا انتا نمضل شکریہ ندابت انشاءاللہ یمتیدی شرکت کن بارگاه الیلیهی لیانو یا انہوں لی زخیری آخرت و نتنگا ملا یوسف مجالس کن انشاءاللہ آیان دا برمزار وائلتی قو فیغان شدسون شیئی بس وقت وغرم انو دعای فراجی گا ساق زمان زمان بسی دعای فراجی گا مجلس کن احتفام لکن بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم مانتونی ویکا قبتہ کن حسان سلواتکا لئے وعلا حضائی احادہ السلام وحیل قلیسا وعلا حضائی وعلا حضائی وحائدہ وناحسرا ودلیلہ وعینا حطا تسكنه اربتاته وحیل قلیسا وزیار ویوال ورحمت 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 وحیل قلیسا سب سے بہلے تو مڈیا فرچانیتی کے جانور سب کو بلکم کرتے ہیں پہلا بڑا سیمینار ہو رہے ہیں قومی لیبل پر تو اسے جنرل سرکٹری آل انڈیا شاہ بوٹ اب کس طرح دیکھتے ہو سرور آپ کی کیا فرور فول میسیج رہے گی خیتر لداخ کے عوام کو بالخصوص ڈسٹرک کارگل کے عوام دیکھئے میں یہاں کو پر انجمن انقلاب مہندی کے دعوتنامے کو پر میں یہاں لداخ آیا ہوں آج کارگل میں اور میں یہ میسیج دینا چاہتا ہوں میں نے جو میسیج یہاں دیا ہے اتحاد کا میسیج دیا ہے اور تعلیمی میار کس طریقے سے یہاں کا بھلند کیا جائے اس کی بات چیت کی ہے اور ہمارے جو لیگل مسائل ہیں اس کو کس طریقے سے حل کیا جائے کیونکہ ہم سر جوڑ کے ایچھت کے نیچے بائٹ کے اپنے مسائل حل کریں یہی ہم سب مل کے چاہتے ہیں سو بچوں کو آپ نے کہا کہ سو بچوں کو یہاں سے باہر لکھنوں میں تعلیم کے لئے آلہ تعلیم کے لئے لے جائیں گے تو یہ پروسیجر کب سے شروع ہوگا انشاءاللہ بہت جلدی شروع ہوگا یہ پروسیجر اور جیسے ہی ہمارا سیشن شروع ہوتا ہے تو آگئے موسی صاحب رابطے میں رہیں گے پوری طریقے سے اور جیسے ہمارا سیشن اسٹارٹ ہوگا فوراں انشاءاللہ ہم اس کو شروع کرتے ہیں اور یہ پرسنل لا بورڈ کے جو آپ ممبر چون رہے ہیں وہ کس بیس پہ یہاں سے آپ چون رہے ہیں وہ تو یہاں سے نام جائیں گے اور یہاں کے جو ذمہ دار لوگ ہیں جو قومی مسائل میں پیش پیش رہتے ہیں وہ سب یہاں کے اوپر ہمیں پس نام آئیں گے تو وہ وہاں کے اوپر نام ہمارے یہاں جو اگزیکیٹیف کمیٹی کی میٹنگ ہوگی اس سے ہم اپنے یہ نام پاس کرائیں گے اور دس لوگوں کا ہم ممبر بنائیں گے یہاں سے اگزیکیٹیف کمیٹی کا اور دو لوگوں کو ہم یہاں سے ایک کو کارگل سے اور ایک کو لے سے صدر بنائیں گے وہ اپنی کمیٹی کا ان کو خود اختیار ہوگا کہ وہ اپنی کمیٹی خود بنائیں سر اس سے پہلے بھی انٹرنیشنل لیول پہ کافی سیمینار ہوئے ہیں سر وارکشاپ ہوئے ہیں اور بہت سارے انٹرنیشنل کانفرنسز ہوئے ہیں یونیٹی کو لے کے بڑے بات کر رہے ہیں سر آپ خطی لڈاک کی ہی بات کریں پورا اور آل انڈیا کی ہی بات کریں تو ہم جب گرانڈ زیرو میں جا کے دیکھتے ہیں تو یونیٹی ہمیں کہیں دکھائی نہیں دیتا ہے اتحاد بہت ضروری ہے وہ قومیں ترقی کرتی ہے جس کے اندر یونیٹی ہوتی ہے اتحاد ہوتا ہے اور وہ قومیں ختم ہو جاتی ہیں جس میں اتحاد نہیں ہوتا میں نے اسی لئے اپنی تقریر میں یہ بات کہی تھی کہ بند مٹھی لاک کی کھل جائے خاک کی لہذا ہم جیسے بند مٹھی کی طرح رہیں اور ہم سب سر جو کے ہمارے جو مسائل ہیں وہ ہم اپنی مسجدوں میں اپنی مامبالوں میں اپنے گھروں مبائٹ کے حل کر لیں اور ہم جب باہر نکلیں تو ہم ایک متحد قوم کی طرح نکلیں تاکہ لوگ کہیں کہ ہاں یہ ایک متحد اور زندہ قوم ہے سر اس وقت جو ملک میں جو حالات جو چل رہے ہیں کارگل کو لے کے یا اتحاد کو لے کے اس پارے میں آپ کیا مسجد آپ کیا کہنا چاہے ہیں دیکھیں جو ملک کے حالات چل رہے ہیں اس کو پر میں مزید کچھ بولنا نہیں چاہتا ظاہر بات ہے کہ وہ سیاسی حالات ہیں اور اس سیاسی ذمہ دار اس کو دیکھ رہے ہیں اور کارگل کے اندر میں چاہتا ہوں کارگل کے حالات خوب سے خوب تر ہوں اور کارگل کے لوگوں نے جس طریقے سے کارگل کے لوگوں نے لڈاک کے لوگوں نے قربانی دیئے یہاں کو پر جنگ کے موقعوں پر حکومت کو پوری طریقے سے ان کو توجہ دینا چاہیے ہیں اور میں حکومت کے ذمہ داروں سے باقیدہ کارگل کے مومنین کے لیے کارگل کے لوگوں کے لیے یہاں کے مسلمانوں کے لئے بات چیت کروں گا سر ایک آخری سوال ہے سر یہ جو جون جون چہلیم حسینی نجدیک آ رہا ہے تو عراق میں جو حالات اس وقت جو درپیش ہیں چونکہ جو ملین مارش ہوتا ہے اس کو ثبتاز کرنے کے جو کوششیں ہو رہے ہیں عراق میں جو حالات دگرگوں ہو رہے ہیں اس پہ آپ بحیثیتیں مسلم پرسنلہ شیعہ پرسنلہ آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں اور آپ کی کیا نظریات ہیں دیکھیں اس سے پہلے بھی عراق میں حالات خراب ہو چکے ہیں چہلیم کے قریب عیطاللہ سیستانی صاحب جو ہمارے مراجعہ نجف میں رہتے ہیں وہ حکم دے دیں گے اور اس کے بعد میں سب خواب مش ہو جاتے ہیں ان کے حکم کے بعد میں کوئی نہیں بولتا ہے اور پھر سارے احتجاج رکھ جائیں گے عراق میں پھر عربعین کے بعد میں محق اوپر سیاسی بات چیت ہوگی اس سے پہلے بھی کئی دفعہ عراق کی حالات خراب ہو چکے ہیں مگر ہمارے لئے عربعین امام حسین پہلے ہے اور ہر چیز بات میں ہے لہذا مجھے امید ہے کہ عیطاللہ روح اللہ سیستانی صاحب کے مکتب سے ایک پیغام آئے گا اور وہ پیغام جو ہے جس وطمام میں نشر ہوگا تو سب لبائک یا حسین لبائک یا حسین کہتے ہوئے کربلا کی طرف انشاءاللہ بڑھیں گے اور میں بھی انشاءاللہ ٹھارہ سفر کو کربلا کے لئے روانہ ہو رہا ہوں تو درشکو ہم نے کوشش کی تھی آج کے سیمینار کے حوالے سے انجمن انقلاب مہدی کرگل لڈاک دوارہ آج شورا اور آج کی انوان سے سیمینار جو ہے سید مہدی آڈٹوریم ہال کرگل لڈاک میں ایک بہترین سیمینار مناقب کی گئی تھی جس کے مہمان خصوصی یعنی کی چیپ گیسٹ مولانا یاسوب عباس صاحب چیپ گیسٹ آج کے سیمینار کے چیپ گیسٹ تھے جو جنرل سیگریٹری آل انڈیا شیع پرسنل لابورٹ کے اور اس کے ہمراہ کافی تعداد میں بڑے تعداد میں خطے لڈاک سے سوشیو پولٹیکل اور ریلیجس لیڈرز نے بھی آج کے سیمینار میں شرکت کی ہے کوشش کی تھی اپنے طرف سے آج کے سیمینار کلے کے ویجولز برائے راست آپ تک پہنچائے جائے خطے لڈاک کے ساتھ ساتھ دیش اور دنیا کے باقی خبروں کے لئے بنے رہے کارگل ٹوڈے کے ساتھ کیامرہ لائن پر جو رہے ہے لیاقت علی سابری اور میں حسین خالو اجازت دیجئے خدا حافظ و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ چیز رہے کارگل ٹوڈے کے لئے